بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم کہ عدویات کی قیمتیں جن میں اضافہ ہوا ہے وہ حکومت کو معلوم نہیں ہے ان میں 68.7 فیصد تک اضافہ ہوا ہے ہم اس بات کا آپ کا ثبوت بھی دیں گے کہ وہ کون سی دوائیاں ہیں جن کی قیمتیں پہلے ساڑھے پانسو تھی اور اب وہ ساڑھے نو سو میں بازار میں بک رہی ہیں آئیے پرگرام کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ عوام عدویات کی قیمتوں کی وجہ سے کتنی پریشان ہیں اور ایک مریض کے لیے اپنا علاج کروانا کتنا مشکل ہو گیا ہے اس وقت ہم جنرل اسپیتال کے باہر موجود ہیں اور ایمرجنسی شعبہ حادثہ کے باہر ہیں اور یہاں پہ ہم گفتگو کے سلسلے کا آغاز ان لوگوں سے کریں گے جو کہ عدویات خریدنے کے لیے آئے ہیں ایمرجنسی میں عدویات خریدنے کے لیے آئے ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں ایمرجنسی میں آپ کے عزیز جو ہیں وہ کیا ہوا؟ اس کو نا وہ پریگننسی تھی لیکن ڈی این سی یہ ہو نہیں ہے تو کیا کیا عدویات لینے کے لیے آئے ہیں یہاں پر ڈاکٹر نے باہر بھیجا ہے آپ کو ایمرجنسی کی عدویات باہر سے لینے آئے ہیں انہوں نے کہا جی یہ باہر سے ملتی ہے اندر سے نہیں ملتی ہے یہ تو نہیں کہا کہ ختم ہوگی ہے یہ نہیں بولا اچھا میڈیسن کتنی مہنگی ہے عدویات جو آپ خریدتے ہیں وہ کتنی مہنگی ہے میں ابھی تو آیا ہوں پہلے سے زیادہ قیمتے ہو گئے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ سے بات کرنے کے لئے ناظرینہ جسے میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ یکم جنوری سے لے کر دس جنوری تک تین نوٹیفیکیشن جاری کیے گئے جن میں عدویات کی قیمتوں میں پندرہ سے دس ویسے تک اضافہ ہوا ہے لیکن حکومت وقت کو یہ ہوش دلانا بہت ضروری ہے کہ آپ نے کیا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے اور میڈیکل سٹورز پر یعنی شہروں میں جگہ جگہ گلی محولوں میں امرجنسی کے باہر جو عدویات ہیں ان کی قیمتوں کو کون ریگولیٹ کرے گا یہ حقائق سے ہم آج پردہ ہٹائیں گے اس وقت میں آپ کو دکھاؤں یہاں پر سردرد کی گولی ہے یہاں پر خانسی کے وقت استعمال کیے جانے والا سیرپ ہے بچے جب بیمار ہو جائیں تو ان کو جو سردرد دیتے ہیں وہ موجود ہے یہ جو گولی سردرد کی ہے یہ ہم پاکستانی ایسے کھاتے ہیں جب بھی ہمارے جسم میں درد ہو یا پھر ہمارے سر میں درد ہو جیسے ہم کوئی بنٹی کھاتے ہیں تو یہ رواج بہت زیادہ ہے یہ گولی کھانے کا اس کے علاوہ عاملہ خواتین کے لیے جو گولیاں استعمال کی جاتی ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں اس کے علاوہ آئرن سپلیمنٹ کے لیے جو گولیاں ہیں وہ ہمارے ساتھ اس وقت یہاں پہ ہم نے نکال کے رکھی ہیں اس کے علاوہ انٹی سیپٹک جو کہ اگر ہمیں کوئی کٹ لگ جائے یا کوئی زخم آ جائے اس کے اوپر انٹی سیپٹک جو استعمال کرنا ہے وہ سلیوشن ہمارے ساتھ ہے جبکہ بزورک یا پھر جو شگر کے مریض ہیں وہ جو دودھ استعمال کرتے ہیں وہ یہاں پر جو دودھ رکھا ہے اب اس میں کتنا اضافہ ہو گیا ناظرین ہوش روبہ اضافہ ہے کیمس ہمارے ساتھ ہیں بتائیے کہ یہ جو بنٹیوں کی طرح ہم گولیاں کھاتے ہیں اگر ہمارے سر میں درد ہو جائے تو یہ کتنے فیصد اضافہ ہو گیا پہلے کتنے کی تھی اب کتنی ہو گئی پہلے جو ایک اربے کی گولی ہوتی اب یہ تین اربے کی ہو گیا پین اڈول جو ہوتی تھے وہ تقریب ہوں پندرہ سے بیس پرسن اضافہ کر دیا پچیس پرسن تک ہو گیا بہت چیزوں میں تو یہ عوام کے لیے بڑا مشکل آئی اچھا یہ خانسی کا صرف ہے اس میں کتنا اضافہ ہوا اس میں تقریب یہ پہلے پچاس کا تھا اب ساٹھ روے کا ہو گیا پندرہ سے اٹھارہ بیس پرسن تک ہو گیا بچے بیمار ہو جاتے ہیں یہ سیرف بچے کو پلایا جاتا ہے ہر ماں کو بتا ہے کہ بچہ بیمار ہو گیا ہوم ریمیڈی کے طور پر یہ سیرف بچے کو دیا جاتا ہے پہلے کتنے کا تھا اب کتنے کا پہلے فیفٹی کا تھا اب یہ بھی ساٹھ کا ہو گیا سکسی سیون کا ہو گیا اگر کٹ لگ جائے شیف کرتے وقت روٹی بناتے وقت سبزی کاٹتے وقت تو یہ اہم انٹی سیپٹک کے طور پر استعمال کرتے ہیں پہلے کتنے کا تھا پہلے سیونٹی کا تھا اب ایٹی ٹو کا ایٹی کا ہو گیا اور یہ جو دودھ ہے جو برزور پیتے ہیں یا پھر جن کو شگر ہو ان کے لیے ریکمینڈ کے جاتا ہے دودھ تہلے کتنے کا تھا پہلے یہ تھاوزن تھرڈی کا تھا اب 1150 کا ہو گیا یہ ہے آئرن کے لیے سپلیمنٹ یہ کتنے کا تھا یہ 250 کا اب 350 کا ہو گیا 250 سے 100 روپیز میں نے 100 روپے اضافہ جی جی بالکل یہ اس کے سامنے لکھا ہوا ہے اپلاس اوپر سے ٹیکس بھی آئیڈ کر دیا انہوں نے جی جی اور یہ جو حاملہ خواتین کے لیے ٹیبلٹس ہیں یہ انجیکشن ہے یہ پہلے 920 کا 920 کا تھا 920 کا تھا اور اب 1100 920 اور 1100 پچپن اور آپ یقین کریے خواتین کو لے کے آئے جاتا ہے اس کے نشن میں ہسپتال میں اور یہ ایک ایسنشل آئٹم ہے یعنی ہم نے اس کا استعمال کرنا ہی کرنا ہے ایک کیس کے اندر تو لوگ پھر لیتے ہیں یہ تو مجبوری ہے بلیک میلنگ یہ دھندہ چل رہا ہے بلیک میلنگ کا بلیک میلنگ مجبوری ہے انہوں نے لینے ہی لینے جنہوں میڈیسن جو بمار ہو گیا اس نے اپنے اپنے پر پیسے لگا کے ناظرین کچھ مہینے قبل ہم نے ایک پرگرام کیا تھا تقریباً تین مہینے یا پھر چار مہینے اس پرگرام کو ہو گئے ہیں ہم لوگ ادویات کی ریگولیشن کے اوپر وہ پرگرام کر رہے تھے کہ کتنے فیصد ادویات جو ہے وہ ریگولیٹ کی جاتی ہیں جب اس کے لیے ہم نے میڈیکل سٹور کا روح کیا تو یہ ایک جو اپنا ایکسپیرینس ہے آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہاں پہ خاتون تھی اس نے بھیگ ہم سے پیسوں کی نہیں مانگی بلکہ پریسکپشن دی کہ میرا بچہ سامنے اسپطال کی ایمرجنسی میں ہے اگر آپ مجھے ادویات دلوا دیں تو مطلب بھیگ اس نے پیسوں کی نہیں مانگی وہ ماں اتنی مجبور تھی اس نے ہم سے یہ کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے میرا بچہ ایمرجنسی میں ہے آپ مجھے ایدویات دلوا دیں آپ کے پاس ایسے کیس روز آتے ہوں جی بلکل آتے ہیں موسک میں دے دیں ایسے نہیں ہے کسی کو دے دیتے ہیں کسی کو نہیں دیتے ہیں بہر کوئی تقریبا بیس سے پچیس لوگ مزید ریڈ بڑھڑا ہے یہ پینڈول سیرپ جو ہے نا سیمٹی فائیو میں جا رہا ہے دو تین اس کا آگیا ہے یہ شورٹ بھی ہو گیا ہے اس کا مزید ریڈ بڑھڑا ہے کمپنی مالے آج پھر بتا گئے ہم لوگوں کو کہ یہ سیمٹی فائیو کا ہو چکا ہے یعنی کہ مزید اس میں ٹین پرسنٹ اور ایڈ کر دی ہے یہ آج سے پانچ دن پہلے کا یہ ریڈ ہے اکسٹر تھا آج سے پانچ دن پہلے کا اب ہو گیا سکسٹی سیمن کا اب وہ بتا گئے گئے ہیں کہ یہ سیمٹی فائیو تک اور جائے گا ناظرین ایک اور مثال میں یہاں پہ آپ کو دوں جیسے کہ ہمارے ہاں مرگی کے ریڈ کا تائیون دالوں کے ریڈ کا تائیون یا چاول چینی کے ریڈ کا تائیون جس طرح سے ڈی سی آفیس سے ریٹ لسٹے آتی ہیں ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ حکومت نے کیا تائیون کیا ہے اور جو دکاندار ہے کیا گھپلا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا انپورچنیٹلی یہ بات بڑے افسوس سے مجھے کہنی پڑ رہی ہے کہ جب بھی ہم دوائیاں لینے جاتے ہیں تو دوائیوں کا جو قیمت کا تائیون ہے حکومت کرتی ہے لیکن عوام تک وہ میسیج نہیں پہنچایا جاتا ہے وہ صرف حکومت کے ایک بند کمروں میں دفاتر کے بند کمروں میں ہی ریٹ جو ہیں وہ اس کا تائیون کر لیا جاتا ہے نہ تو دکانداروں کو اس کی قیمت کا بتایا جاتا ہے اور نہ ہی گاہکوں کو یعنی کسٹمرز کو ان کی قیمتوں کا بتایا جاتا ہے ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اسحاد میو صاحب جو کہ چیئرمن ہے پاکستان کیمس ریٹیلر ایسوسییشن کے پرگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے سجاد کازمی صاحب موجود ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں نور مہر صاحب جو کہ ڈرگس لائرز ایسوسییشن کے صدر ہیں سابق آپ کوئی پرگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں سر پرگرام کا جو گفتگو کا اس سیگمنٹ کی گفتگو کا آغاز ہم آپ سے کر لیتے ہیں میو صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسینشل چیز ہے آپ نے بھی استعمال کرنی ہے میں نے بھی استعمال کرنی ہے وزیراعظم ہوگا سابق ہوگا اس نے بھی استعمال کرنی ہے مورودہ ہوگا وہ بھی استعمال کرے گا ٹھیک ہے فقیر ہے اس نے بھی یہ چیز استعمال کرنی ہے جو اتنی امپورٹنٹ چیزیں ہیں ان کو اس طرح سے نظر انداز کیا جاتا ہے جی شکریہ مدیہ آپ نے بڑے ہی امپورٹنٹ ایک نیشنل ایشیو کو اپنے پروگرام میں ہائیلائٹ کیا اور یہ یقیناً ایک پبلک انٹرسٹ کا ایشو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پورے پاکستان کے اندر جو پرائیس کی انگریز ہے یا پرائیس کو ریگولیٹ کرنے کا کوئی میکنیزم ہے جیسے ہارڈ اینڈ پاس رول ہوتے ہیں وہ کوئی اگزیس نہیں کرتے اور اس میں کافی حد تک جو ہے مینفیکچررز اور امپورٹرز اپنی منبانی کرتے ہیں اور اس کی کاؤس جائے ایک کنزیمر کو سارف کو عوام کو پی کرنے پڑتی ہے اور میں یہی کہوں گا کہ اگر موجودہ حکومت جو تبدیلی کی حکومت ہے اگر وہ دھیان کرے جناب وزیر آزم صاحب اور ان کی پوری کابینہ اس طرف بھی عدویات کی طرف اور اس میں صدھار اور بہتری لائی جائے تو ایک سب سے پہلے تو پرائس پرائسنگ کا ایک میکنیزم ڈیویلپ کیا جائے اور وہ میکنیزم جو ہے وہ زہر تمام سٹیک ہولڈرز کو بھی آپ نے انپوٹ لے ان کی اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کنزیومر کی جو اسو سیشنز ہیں ان کی بھی انپوٹ لینی چاہیے ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں کہ ایک تو پرائس انکریز ہوتی ہے تو نوٹیفکیشن اب آپ دیکھتے ہیں کہ آن گراؤنڈ جو ہے کیا ہو رہا ہے کہ آپ کو ایک سمیلر قسم کی انڈکیشنز میں جو دوائییں استعمال ہوتی ہیں اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو پرائس کے اندر بڑی ویریشن موجود ہے ایک جو ہتکنڈا منفیکچرز یوز کرتے ہیں پاکستان کے اندر جو باہر کے ملکوں میں ڈسکریج کیا جاتا ہے وہ ہتکنڈا یہ ہے کہ آپ نے ایک پرائس کی ریجسٹریشن لے لی ایک سال سے پھر آپ نے اگلے ہی لمحے اگلے ہی مومنٹ میں اگلے ہی دنوں میں آپ نے اس کو فارمولیشن کو سلائیڈ سا چینج کیا موڈیفائی کیا اور ایک ملٹیپلائی کر کے پرائس کو آپ نے منسٹری سے جو ہے وہ کلیم کر لیا اور لے لیا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو چینڈ فارمولیشن کا جو کیپسولز پنک کلر کے تھے ان کو ریڈ کلر کا کر کے اس کی پرائس بڑھا دی ایسے بھی ہوتا ہے یا اس فارمولیشن کے اندر ہی تھوڑی سی آپ نے سلائیڈ چینج کر دی جیسے ایک اگر ملٹی وائٹمین کی ٹیبلٹ ہے میں سمپل آپ کو مثال دیتا ہوں اس کے اندر کہہ دیا ہم نے اس میں ساتھ جو ہے وہ آئرین ایڈ کر دی ہے اب اس کی جو پرائس ہے نئی پرائس ہوگی وہ ظاہر ہے منسٹری نے اور پرائس جو کنٹرول جو آپ کا سیل ہے اس نے جا کے پرائس اس کی نئی دینی ہوتی ہے وہ نئی لے لیتے ہیں یعنی اندرسٹریل اس کو جہاں پہ کاروبار کرنا آتا ہے وہیں پہ جو حکومت ہے حکومت وقت ہوگی اس کو اس اندرسٹریل اس کو فائدہ کیسے پہنچانا ہے اس کو بھی معلوم ہوگا بغیر کسی دیکھیں کہ اس کی قیمت دوائی کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے چاہے وہ صرف ڈرگ کی جو کلر ہے اس کو چینج کرنے کا ہو رہا ہے کہ آیا اسے واقعی میں کچھ زیادہ چیزیں اس میں ایٹ کی ہیں یا نہیں کی ناظرین آپ کو ایک کیمسٹ کی شاپ پر ہم نے ادویات کی قیمتوں کے حوالے سے بتایا ہے کہ کتنی فیصل جو ہے وہ کیمسٹ کی شاپ کے اوپر ادویات جو ہیں وہ مریضوں کو مہنگی لینی پڑ رہی ہے ایک اور کیمسٹ کی شاپ پر ہم موجود ہیں علات جراہی یعنی کے جو سرجیکل آلات ہیں ان کی قیمت میں کتنا اضافہ ہوا ہے یہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ کچھ پٹیاں ہیں جو آپریشن کے بعد جو زخم ہے اس کو بند کرنے کے لئے لگائی جاتی ہیں بہت ضروری ہے اسینشل آئیٹم ہے یہ ان میں کتنا اضافہ ہوا ہے ہم کیمسٹ سے پوچھتے ہیں پہلے یہ پہلے کتنے کی تھی پہلے ایسے پہلے ایسے پہلے ایسے پہلے ایسے پہلے ایسے پہلے ایسے پہلے یہ لادے جراہی کی جو چیزیں ہیں ان میں بھی پچاس فیصد تک اضافہ ہو چکا ہے اور پٹیاں موجود ہیں آپ کے پاس یہ 395 کا تھا اور یہ پھائی پہلے تک چلے گیا بائنگ ریٹ اس کا ویسے اتنے ہی ہے اور جو دکاندار گینا وہ اس کے میرے کافی کم ہو گیا اور کتنے فیصد تک اضافہ ہوا اس کا اور ناظرین ایک تو ظلم یہ بھی ہے ستم یہ بھی ہے کہ ان کے اوپر جو کمپنیاں ہیں وہ اپنے نئے طریقے سے جو پرائس ہے پرانے پرائس کو مٹا دیتی ہیں اور نئے پرائس کو یہاں پر لگ دیا جاتا ہے اب آپ یہ سمجھیں گے جو کیمسٹ ہے اس سے یہ حرکت کی ہے لیکن ان کے پاس انوائس موجود رہے گی جنہوں نے انہوں نے اگر اس کمپنی سے یہ مرہم پٹی خریدی ہے تو انوائس ان کے پاس ہوگی اور یہ ہمیں دکھا بھی چکے ہیں انوائس یہ کمپنیاں خود یہ حرکت کرتی ہیں آئیے اپنے ایکسپرٹ سے پوچھتے ہیں کہ ان کا جو ریمیڈی ہوگی ان کا جو سلیوشن ہوگا ان کا حال ہوگا وہ کیا ہوگا اور حکومت وقت اس کے اوپر کیا کر رہی ہے سجاد قضیم صاحب ظلم دیکھا ہے آپ نے ستم دیکھا ہے آپ نے جی مندیہ آپ کے پروگرام میں ہم کئی بار پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ یہ جو قیمتیں بڑھتی ہیں یہ نوٹیفکیشن جو ہوتے ہیں یہ دفتری حد تک رہتے ہیں یہ بیوروکریسی کے اندر ہی رہتے ہیں نوٹیفکیشن یہ صرف آپسی اور فارماسیٹیکل اور ڈریپ کا ایک ملاب ہے میں سمجھتا ہوں نوٹیفکیشن عوام کے لیے نہیں ہے اب دیکھیں کہ دس جنوری کو جو قیمتیں بڑھائی گی وہ نو سے پندرہ پرسنٹ قیمتیں بڑھائی گی نو سے پندرہ پرسنٹ کا نوٹیفکیشن دس جنوری کو کیا گیا تین نوٹیفکیشن جاری کیا گیا مختلف عدویات کے اور آپ دیکھیں کہ ان عدویات کی قیمتوں میں اضافہ جو ہے اس وقت دیکھنے میں آیا جو ہم نے آج نیوز لگائی ہے اس میں سکسٹی ایٹ پرسنٹ سکسٹی ایٹ پرسنٹ میڈیسن کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور ہر میڈیسن کی قیمت اپنے مطابق وہ بڑھائی جا رہے ہیں اب دیکھیں کہ عوام کے لیے جو مریض آتا ہے سجاد کازمی صاحب جس پرٹیکلر دعائی کی بات کر رہے ہیں وہ ایتھروسین کا جو گلے کا انفیکشن ہو جائے تو ایتھروسین اس نمال کی جاتی ہے وہ انٹی بائیوٹک ہے اس کی قیمت پہلے کتنی تھی اب کتنی ہے یہ ہم کیمیس سے پوچھتے اور یہ بھی پوچھیں گے کہ کیا ایتھروسین کا جو وہ میڈیسن ہے وہ مارکیٹ میں نایاب ہو گئی یا نہیں ایتھروسین ہے آپ کے پاس جی 540 کی پیسے 921 کی ہو گیا وہ بھی تقریبا اور ہے آپ کے پاس ابھی ابھی ویلبل نہیں ہے اس کی کیا بجائے شوٹ ہے نا نورکٹ کی سواج شوٹ ہے یہ شوٹ کیوں ہو جاتی ہیں چیزیں یہ بھی حقائق آپ کا پتہ چل گئے ایتھروسین کا سیرپ جس کے اوپر 68.7% اضافہ ہوا ہے وہ مارکیٹ سے بھی نایاب ہو گیا ہے اور ستم یہ ہے کہ اس میں اضافہ بھی ہو گیا ہے نوربیر صاحب اس پہ تفسرہ کریں گے آپ یہ کیا ہے دیکھیں کوئی سی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نہ کوئی چیز ہوتا ہے تو کم از کم وہ بندہ اس کو ہستال تک پہنچ جاتا ہے یہ ڈرائب کے حکام اتنے ظالم ہیں کہ مریضوں کو مارنے کے بعد نہ کندھا تک نہیں دیتے اس کی وجہ یہ ہے کہ پرائیس کا جو میکنیزم ہے اس کی پہلے تو ویریفیکیشن ہی نہیں ہے کہ کس دوا کی اصل قیمت کیا ہے پہلے تو یہ ہونا چاہیے اب میں تو کہوں گا کہ اس میں تھوڑا سا میڈیا کو بھی رول پلے کرنا چاہیے کہ بھائی آفیشل جو ویب سائیڈ ہے نا ڈرائب کی اس پہ تمام عدویات کی کیا قیمت ہے کتنی بڑی کب کتنی کم ہوئی تو وہ ہونی چاہیے کھر کم تو کرتے نہیں یہ رحم کھاتے نہیں اس وجہ کیا ہے کہ بہت سارے جو راب مٹریلز ہیں پچھلے پانچ سالوں میں ان کی قیمت فیفٹی پرسنٹ سے بھی زیادہ کم ہوئی ہے وہ نہیں دیکھتے اب ڈرائب والے جو ہیں وہ جو اپنے نوٹفکیشنز جاری کرتے ہیں پرس لیز جاری کرتے ہیں وہ صرف کمپنیوں کا موقف دیتے ہیں کہ ڈالر ڈی ویلیو ہو گیا فلانا ڈی ویلیو ہو گیا اب میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ سپرو فلکسرسین اور لیو فلکسرسین اس کے راب مٹریل جو ہے وہ تقریباً دس گنا دس گنا کم ہوا ہے پاکستان میں لوکلی بننا شروع ہو گیا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سوفو سوفو ویر جسے برینڈ جو ایک سوال ڈی کے نام سے تھا وہ پچپن ہزار کی مہینے کے ٹھائیس گولیاں تھی اب وہ پچپن ہزار سے اب پدرہ سو روے کی مل رہی ہیں ٹھیک ہے پاکستان بلکہ رام ٹریل سستہ ہو گیا ٹھیک ہے اب ہوتا کیا ہے کہ کہتے ہیں ڈالر ڈی ویلیو ہو گیا ابھی ڈالر سے کا اثر جو ہے وہ پانچ پرسنٹ بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں چند ایک یا ایک سو ایسی پروڈکٹ ہیں جن کا پرائس انکریز ہونا چاہیے لیکن نائٹی نائن پرسنٹ جو ہے یہ صرف لوٹ مار ہے تو حکومت یہ کہتی ہے خزانے میں پیسے نہیں ہیں خزانہ خالی ہے ڈالر مہنگا ہو گیا ہے معشرت نہیں ہے پرانی حکومتیں سب کچھ لوٹ کے لے گئی ہیں لوٹ کو سوٹ کے ملک میں اب کچھ بھی نہیں رہا تو یہ تمام چیزیں ہیلی بہانے ہیں یا پھر سچائی پر ممنی ہے دیکھیں جہاں تک ادویات کی قیمتوں کا تعلق ہے اور ڈالر کا تعلق ہے جیسے ابھی نور مہر صاحب نے بھی بتایا آپ کو کہ اس وقت جو رام مٹیریل ہے سیفرس فورنز کی ساری رینج وہ پاکستان میں مینفیکچنگ ہو رہی ہے اور اس کا ڈالر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ایون آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ڈیکسٹورز کی ٹریپس یہاں رکھی ہوں گی نورمال سیلنٹ ٹریپس ہیں آپ کے ڈالر کا سلوشن بیشمار استعمال ہوتے ہیں اس میں کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے یہ کب سیرپ ابھی آپ پر سال دے رہی تھی اس میں ایفیڈری ڈلتی ہے کہ جو باہر سے ہم امپورٹ کر رہے ہیں یہ تو پاکستان سیلپ سیفیشنٹ ہے اب نورمال سیلنٹ میں کیا ڈلتا ہے ایک نمک ڈلتا ہے اور ایک لٹر پانی ڈلتا ہے اب اس کو آپ جو ہے وہ ستاون روپے کا بیچے یا پچپن روپے کا بیچے تو انتہاد درجے کی زیادتی ہے نمک تو آپ دیکھئے کہ کوریوں کے ساتھ سے کورا کٹک کی جو کانوں میں اویلیبل ہے اور کوئی اس میں ایسی چیز نہیں ہے ایون جو آپ ڈیکسٹورز کی ڈرپ دیکھ لیں اس میں کیا ڈلتا ہے اس میں پچاس گرام چینی ڈلتی ہے ایک لٹر میں اور ساتھ جو ایک لٹر پانی ہوتا ہے اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس چیز کا ڈالر کے ساتھ کیا تعلق ہے اور مور ایون کہ جو ایکسیپینس ہیں جو نون ایکٹیو انگریڈنس ہیں جس میں آپ کے فیلرز ہیں جس میں بائنڈرز ہیں جس میں گرانیوٹر سلوشنز ہیں ڈس انٹیگریٹرز ہیں اس میں تو کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جو کہ ڈالر کی نسبت سے امپورٹ ہو رہی پاکستان کے اندر تو ہے لہٰذا یہ آگومنٹ جو ہے بلکل فالس ہے کہ جی عدیات کی جو قیمتیں بڑی ہیں اس کا تعلق جو ڈالر کے ساتھ ہے اس کو آپ ڈالر کے ساتھ کوئی ریلیٹ نہیں کر سکتے یہ ایکسپرٹس کی رائے آپ نے ناظرین جانی ہے کیونکہ ہم خود سے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں ایکسپرٹس کی ٹیم بقاعدہ گراؤنڈ پر ہم لے کر آئے ہیں اور ہم ان دکانداروں سے جو کہ یہاں پہ کیمس کی شاپ پر کام کرتے ہیں ان سے بھی ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اصل حقائق ہیں کیا ناظرین چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد ہم نے مریضوں کے لوہائکین سے بات کرنی ہے جو یہاں کا روک کرتے ہیں جن کی ضرورت ہے وہ ایک وقت کا کھانا کھائیں یا نہ کھائیں لیکن دعائیاں ضرور لیں گے اور بلیک میں ضرور ہوں گے ڈراب کے ہاتھوں وہ کیسے بلیک بن ہو رہے ہیں یہ بھی آپ کو دکھائیں گے ایک بریک کے بعد آپ کہیں مجھوائیے ہمارے ساتھ رہیے